موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب ناظرین زلا بیدر ہمارے اسٹیٹ کا ایک ایسے مخام پہ رہنے والا شہر ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا سر کشمیر ہے اسی طرح سے ہیدر کو کرناٹک اسٹیٹ کا سر کہا جاتا ہے اور یہاں پر تعلیم کے لیے جو مسائل ہیں ان مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور مسائل کا حل مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اردو میڈیم سے اردو مدارش سے اردو سکول سے تعلق رکھنے والے بہت ہی حردیلجیس مدرریس ماسٹر ریسورس پرسن اور ہیڈ ماسٹر اردو گورنمنٹ اردو ہائیر پرائیمری سکول رنجول کھینی بانی وہ مدر سدر انٹرنیشنل اردو ساہتیا پریشت ہمارے ساتھ ہیں جناب حیدر علی صاحب حیدر علی صاحب تعلیمات کے بارے میں کارکہ اچھے معلومات رکھتے ہیں مدارش کی بڑی فکر رکھتے ہیں بچوں کی بڑی فکر رکھتے ہیں اور اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے نئے نئے اسکیمات جو جو بھی آتے ہیں یہاں بیدر میں اس کو اسعد دینا اس کو پھیلانا بچوں میں نئی تشنگی کو دور کرنا یہ تمام ان کے اپنے کاز میں شامل ہے ان کے فکر میں شامل ہے اسی فکر کو لے کر یہ بیدر میں آگے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب حیدر علی صاحب عرصہ دراز سے آپ قردو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں قردو انتظامیہ سے جڑے ہوئے ہیں دیو آفیس اور ڈیڈی پی آفیس میں جو کچھ بھی حالات ہوتے ہیں ان کے پر نظر رکھے ہوئے ہیں پچھلے دو سال سے ایک وبا کا شکار ہو کر سارا ہندوستان سارا ملک اور دوسرے دنیا تمام خاص طور سے تعلیم کے ماملے میں تعتل کا شکار ہو گئے ہیں تو اب کہیں جا کر اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو آپ کے پاس ان نیو جنریشن کے لیے جو دو سال سے مکانوں میں بند تھے اور جو بڑوں کے لیے آن لین کلاسز چلتے تھے وہ الگ بات تھی لیکن پرائیمری لیول ہی سکول لیول جو ان کو آج واپس پھر مدارس میں لانے کے لیے آپ کے پاس کیا اس کیمات ہیں کیا آپ طریقہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں تھوڑا سپر ہمارے سامنے روزنی دانی الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے مدارس کی طرف بچوں کا آنا مدارس کا کھلنا یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نیامت سے کم نہیں ہے چونکہ ساری دنیا اس کوئی نائنٹین کے وابا سے جو ہے متاثر ہو چکی ہے اس کے چلتے ایک مثال سے ہی میں اپنی بات کا آگاست کر رہا ہوں جیسے کوئی نائنٹین میں بہت سارے لوگ جو ہے اس وابا سے متاثر ہوئے جن کی صیحت جو ہے متاثر ہوئی اور اللہ کے فضل سے بہت سارے جو ہے شفایاب ہو گئے اسی طرح سے جو ہے اب ان کی صیحت ایک بہالی کی طرف آ رہی ہے بلکل اس کے موافق ہماری تعلیم بھی جو ہے ایک طرح سے جو ہے متاثر ہوئی تھی اور تعلیم کی بہالی بھی جو ہے بہت ضروری تھی اشد ضروری تھی اس کے چلتے ہمارے ملک ہندوستان میں کرناٹک ریاست کو پہلی ریاست بنی جہاں پہ نئی قومی پالسی کا جو ہے ایک طرح سے مکمل ناصری اس کا آگاز ہو چکا ہے اس تاتل کے بعد اس کمیونکیشن گیپ کے بعد ٹیچروں کے لیے بچوں کے لیے ایک نئی اسکیم کے طرح بچوں میں بازیابی نساب کی بازیابی ہے یا تعلیم کی بازیابی ہے کلی کا چہے طریقے کلی کا چہے طریقے یہ تمام چیزیں آگئی ہیں تو ہمارے ذہنوں میں جو بات تھی کہ یہ جس سے بچوں کا ذہن تو اس دوران دو سال منجمیت سا ہوکے رہ گیا تھا کیا یہ عجب نہیں کہ ٹیچرز بھی اس سے متاثر ہو جائیں اور کتنی جلد تیار ہو جائیں گے اس سے ٹیچرز یہ نئی سکیم سے تیار ہو کر بچوں کو تیار کریں گے یہ تھوڑا سا اسپیپی روچنے تھا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بچوں کے ساتھ اساتیزہ اکرام بھی جو ہے متاثر ہوئے ہیں چونکہ اساتیزہ اکرام پیشے تدریس سے جڑے ہوئے ہیں جو بچوں کے لیے جس طرح کے باز اقتصابی آمورجیشی باز یابی کی فکر ہو رہی ہے اسی چلتے جو ہے کچھ طریقے کار میں بدلاؤ لائے گیا ہے اس طریقے کار کو بتانے کے لیے اور اساتیزہ اکرام کی پیشہ وارانہ ترقی وہ فروق کے لیے سرکار کی جانب سے حکومت کی جانب سے محکومی کے جانب سے جو ہے تمام میڈیم کے لیے تقریباً تربیتیں ہو چکے ہیں پوردور ارمارادی میڈیم کے تربیتیں چل رہے جانے ٹیچروں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بچوں کے اقتصابی آموزشی بازیابی کے لیے وہ مدرسے کی سطح پر کمر زماعت میں ہر مزامین کے الگ ستہ تیار کیے گئے ہیں اور اس میں کچھ خاکہ تیار کیا گیا ہے رہنمائے مولین کے لیے اقتصابی کتابچہ ہے اور صفات ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے دیگر ستہ کرتے ہوئے ہر مزامین میں کس طرح سے جو لرننگ گیا گیا ہے دو سال کے دورہ اس لرننگ گیا کے چلتے جو کمپیٹنسی دو سال پہلے کبھل پیچھلی جماعتوں کے جو سلاحیت ہیں جو کمپیٹنسی ہیں بچوں میں آنا تھا اب پیچھلی جماعتوں کے کمپیٹنسی کو لانے کے لیے تیم آئی سیونٹی ٹو ڈیز کے جو پروگرام چل رہے ہیں پھر اس کے باد دورہ حضیر جو تعلیمی سال کے محاصل ہیں اسے لیتے ہوئے آگے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا اور یہ اس سے امید رکھی گئی ہے کہ آنے والے تعلیمی سال سے کبل بچے جو ہے اس تعلیمی سال کے تمام تعلیمی محاصل تائمہ جو بچوں میں محاصل آنے ضروری تھے ان تمام کی جو ہے ایک طرح سے رسائی ہو اس طرح کی کوشش چل رہی ہے اس کے لیے اس تربیت کے جرئے تیار بی آمو عزی بازی آبی آپ نے جو بھی ذکری کیا تھا یا کلک کش اس کے تحت یہ جو مسلسل ہوگا تو کیا اس کے ہم پر ہمارے معاشرے کہیں تاتل کا شکار کر کے پھر دوسری اس کی ملائی جائیں دیکھیں چونکہ یہ اسطلاح جو آپ کو اس کی وضاحت کر رہی ہے یہ اقتصابی آمو جیشی جو بازیابی ہے یہ بازیابی اس تعلیمی سال تک ہی محضور رہی گی چونکہ اس تعلیمی سال کو کلکہ چہترکہ تعلیمی سال یا اقتصابی آمو جیشی بازیابی تعلیمی سال کے نام سے محصوم کیا گیا ہے اس کے لیے کچھ خاکہ یوں بنایا گیا ہے کہ شروعاتی طور پر قومی تعلیمی والسی نیپون بھارت کے تمام اصول اور جوابیت کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے جو ہے 21 طرح سے تعلیمی طور پر اقتصابی طور پر آمو جیشی بازیابی ممکن ہو اس پسمنزر میں جون جولائی آگسٹ یہ تین مہنے شروعاتی طور پر بچوں کے پچھلے کوئیڈ میں جو پچھلی جماعتوں کے محاصل یا پھر جو کمپیٹنسیز بچوں میں آنے تھے اُن پر جو ہے ایک طرح سے یفیل اینن بور کے جو ہے ایک بنیادی خوندگی کے طور پر ایک حدف رکھا گیا ہے تو اس میں بچھے بنیادی طور پر جو معلومات جو ان کے مزامین کے اعتبار سے حاصل ہونی تھی اس پسمنزر میں تین مہین کوشش ہوگی اس کے بار جو ہے آگست کے بار سبتمبر اکٹوبر نومبر ڈیشمبر جو ہے وہ اس سال کس طرح سے بچوں کو پچھلے گیاب کو لیتے بھی آگے بڑھنا بتا جائے گا جی یعنی نی صاحب جی نی صاحب اب چونکہ اس کے لیے مقصوص طور پر کتاب چا ترطیب دیا گیا ہے کچھ کتاب چے میں سدھیں رکھے گئی ہر مزامین کے موافق اور اس میں جو ہے وہاں پہ اقتصابی سفات رکھے رہے ہیں اس کے ساتھ آگے لیتے ہوئے مولیمین کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے آگے حدف کو حاصل کرنا ہے آئندہ انشاءاللہ مارچ کے قریب قریب اس سال کے تعلیمی تمام محاصل ہیں اس کی حصولی ممکن ہو پائے گی اس طرح کا حدف رکھا گیا تاکہ آنے والے تعلیمی سال میں کسی طرح کی لرننگ گیاب سے بچے نہ دیں ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں آپ نے کہیں اور ارادے بھی بڑے اچھے ہیں اللہ کرے کہ آپ اور آپ حکومت کی جانب سے جو بچوں کے لئے حدف رکھا گیا ہے یہ کامیاب کامیابی کے ساتھ سامنے آئے بچوں میں تبدیل آ جائیں اور بچوں کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو اسی بات کو ہم سامنے رکھیں گے تیچر سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اندر ایک حدف بنائیں ایک جوش بنائیں ایک جذبہ بنائیں جس طریقے کہ ہم ایک مثالی تیچر سمجھ کر ہم حیدر علی صاحب کو مانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے زلے کے تیچر ہیں ایسے ہی اور کئی تیچر اُبھر کر سامنے آئیں اور بچوں کے اندر تربیت پیدا کریں آپ ہمارے ذریعے ہم آپ اپنی باتیں لوگوں تک رکھ سکتے ہیں آپ ہم سے مل سکتے ہیں نئی باتیں نئے سوالات دیجئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہماری بات پسند آئے اور آپ کے پاس نئے سوالات ہیں تو کمنٹ میں سوالات دیکھتے جائیے انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات دیں گے اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ایڈیوکیشن کی جانب ہمارا بھی خیال ہے دھیان ہے توجہ ہے کہ ایڈیوکیشن کا آپ تہدیل سے شکر گزار ہیں آپ پھر اپنے نئے جوش اور نئے معلومات کے ساتھ آپ پھر یہاں پر لائے جائے گا اپنے جانب سے محکمے کے جانب سے تہدیل سے مشکور و ممنون رہوں گا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ کے خواہش ہے ایسے ہی جو کے ایسے ہی اور کئی ٹیچرز اُبر کر سامنے آئیں اور بچوں کے اندر تربیت پیدا کریں آپ ہمارے ذریعے ہم اپنی باتیں لوگوں تک رکھ سکتے ہیں آپ ہم سے مل سکتے ہیں نئی باتیں نئے سوالات بھیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری پسند آئے اور آپ کے پاس نئے سوالات ہیں تو کمنٹ میں سوالات دیکھتے جائیے انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات لیں گے اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ایڈیوکیشن کی جانب ہمارا بھی خیال ہے دھیان ہے توجہ ہے کہ ایڈیوکیشن کی جانب ہم کو خوم کو لے جانا ہے ملک کو لے جانا ہے ریاست کو لے جانا ہے آپ کی رائے ہمارے لئے مشال را ہوگی اور ہمارے آنے والے مہمان حیدر علی صاحب کا تہدیت سے شکر گزار ہیں آپ پھر اپنے نئے جوش اور نئے معلومات کے ساتھ آپ کو پھر یہاں پھر لائے جائے گا اور ہو سکے تو ان کے ساتھ کسی اور اچھے ان کے ساتھ ہی کو بھی رکھ کر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے تب تک کے لیے